یہ مائکروسافٹ ایکسل کا پائلہ پارٹ ہے اور اس ویڈیو میں ہم بیسک مائکروسافٹ ایکسل کے فیچرز دیکھیں گے جیسے کی انٹر کیسے کرنا چیزوں کو ڈلیٹ کیسے کرنا اور اس کو چینج کیسے کرنا جیسے ایڈیٹنگ کہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم بات کرے گے اور سیونگ کے بارے میں اور اوپننگ فائلز کے بارے میں تو کافی بیسک ہے اور میں اس طرح سے چھے سے ساتھ ویڈیو بنا کر کافی سارے چیزیں چھے سے ساتھ ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کرو گا تو یہ جو میں یوز کر رہا ہوں وہ ایکسل کا 2010 کا ورزن ہے مگر یہاں پر جو بھی باتیں میں آپ کو بتاؤ گا وہ ساری باتیں 2007, 2010 اور 2013 ان سب ہی کو لاغو پڑتے ہیں اور کہاں پر تھوڑی وہ چیزیں ایک ڈیفرنس آئے گا تو میں وہاں پر آپ کو بتاتے جاؤں گا کہ یہ آپ اگر 2007 یوز کر رہے ہو تو تھوڑا فرد دیکھے گا اب یہ میں نے Microsoft Excel open کر دیا ہے آپ کو کئی بات desktop کے اوپر ایک shortcut دیکھے گا یا تو پھر آپ start پہ جا کے all programs میں جا کے آپ Microsoft office کو دیکھو گے اور پھر اس میں سے آپ Microsoft office کو launch کر سکتے ہو تو Microsoft Excel جو ہے وہ main چیز اس کے لئے کام آتی ہے کہ اس میں cells ہوتے ہیں تو یہ جو cell ہوتے ہیں اس کے وجہ سے Excel popular ہو گیا کیونکہ اس میں آپ calculation کر سکتے ہو math کر سکتے ہو accounts کر سکتے ہو اور bookkeeping کے بھی کام کر سکتے ہو اور ایک بہت ہی important بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ہر ایک cell ہے اس کو ایک نام دیا جاتا ہے جیسے کہ یہ جو cell ہے یہ d column ہے یہ جو line ہے c d e اسے column کہتے ہیں اور یہ جو ہے وہ rows ہوتے ہیں تو جہاں پر بھی یہ intersect ہوتا ہے c اور one تو یہ cell ہو جاتا ہے c1 جو آپ کو یہاں پر یہ name box میں دکھا رہا ہے جب میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو کہتا ہے a1 کیونکہ یہ جو cell ہے a اور one کے ساتھ connect ہو رہا ہے تو اسے a1 کہتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس بہت سارے cells ہیں اور یہ columns ہوتے ہیں a b c d جو یہاں پر آپ نیچے دیکھو گے تو ایک arrow ہے جس سے آپ click کرو گے تو یہ change ہوتے جا رہا ہے اور پھر یہ z پہ آتا ہے پھر a a a b a c کی طرف جاتا ہے تو آپ میں اسے left click کر کے drag کروں گا mouse کے ساتھ left click کر کے hold کرنا تو آپ فٹا فٹ اس طرف آ جاتے ہو اسی طرح آپ جب نیچے کا arrow press کرو گے تو آپ نیچے جاؤ گے تو یہ نیچے جاتا جائے گا ابھی تو یعنی اتنی کچھ limit نہیں ہے پہلے کچھ 66 یا 65,000 کی limit تھی اب تو یہ آپ کی memory کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کے از کتنی memory ہے computer میں تو یہ جاتے جائے گا تو اگر سمجھو یہاں پہ یہ جو name box کہتے ہیں یہاں پہ اگر click کر کے میں a press کر کے اور پھر سمجھو 10,000 یا 1,000,000 ڈالتا ہوں اور پھر enter مارتا ہوں تو آپ دیکھو گے کہ میں jump ہو گیا اور یہ سیدھے مجھے 1,000,000 کے row پہ مجھے لے آیا ہے اور اب یہاں پہ اگر click کر کے میں a one press کروں گا تو یہ پھر سے مجھے a one کے پاس لے کر آتا ہے تو خیال میں رہے کہ اگر آپ کو یہ column a اور one row نہ دیکھے تو just make sure کرنا کہ یہ آپ اوپر اور side پر آ جاؤ یا تو پھر یہاں پر click کر کے a one type کر دو تو یہ ایک بہت important part ہے اور اب آپ نیچے دیکھو گے تو ہمارے پاس یہ sheet one ہے اور اس کے باجو میں یہ sheet two ہے اور اس کے باجو میں sheet three ہے اور میں اور بھی جیدہ sheet ڈال سکتا ہوں تو یہ جو ہم paper ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک book ہوتی ہے اس میں ہم ایک کے بعد ایک اور بہت سارے paper ڈال سکتے ہیں تو یہ اس کے ذریعے button سے اور بھی sheet ہم ڈال سکتے ہیں تو اسے worksheet کہتے ہیں اور یہ پوری file کو وہ workbook کہتے ہیں تو workbook اور work sheet تو یہ common شبدوں کا پریوک کیا جاتا ہے اور آپ کو جتنی چاہیے آپ add کر سکتے ہو آپ ہر ایک مہینے کی ایک دنوں کے لیے کر سکتے ہو january, february, march کے لیے کر سکتے ہو جتنی بھی چاہیے آپ add کر سکتے ہو اب یہ sheet one کو پھر سے آساتا ہوں میں اور یہ یہاں پر right hand side میں آپ دیکھو گے یہ minus sign ہے اور یہ plus sign ہے نیچے کی طرف تو اس سے آپ میں plus sign کو کلک کروں گا تو یہ سکرین بڑی ہوتے جاتی ہے یہ آپ کے print out کو بڑا نہیں print کرے گا مریہ آپ کی آنکھوں کے لیے easy ہے دیکھنے کے لیے یہ آپ view میں آ کر بھی یہ جو view یہ سب چیزوں کو tab کہتے ہیں تو آپ view کو آ کر بھی یہ zoom میں آ سکتے ہو تو اگر اب دوسرے button کے پاس جانا ہے تو یہ home کو کلک کروں گا تو اسے tab کہتے ہیں اور اسے ribbons کہتے ہیں اور اگر گلتی سے آپ کسی بھی tab کو دو بار دبا دیتے ہو ماؤس سے left click جو ماؤس پہ ہوتا ہے اگر اسے double click کر دیتے ہو تو دیکھو یہ ribbon جو ہے جو buttons ہے وہ hiding میں چلے جاتے ہیں آپ اسے click کرو گے ایک بار تو آتا ہے اسے click away کرو تو چلے جاتا ہے تو اگر یہ گلتی ہو گئی آپ سے تو صرف وہاں پہ کسی بھی ایک کیوں پر جا کے پھر سے double click کر دو تاکہ یہ ribbon ہمیشہ ہمارے سامنے رہے تو جب ہی بھی کرو گے صرف ایک ہی بار click کرنا تو اسے tabs کہتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ formula کے tab کو آنا اور اس کے نیچے تھوڑے commands ہے آپ home کے آتے ہو تو وہاں پر تھوڑے اور commands ہے اور یہ tabs کے اوپر یہاں پہ جو section ہے اسے quick access کہتے ہیں quick access کا مطلب کی آپ یہاں پر وہ سبھی buttons کو ڈال سکتے ہو جس کو آپ کافی time use کرتے ہو تاکہ آپ اس کو فٹا فٹ quickly آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو جیسے کہ construction میں لوگ کام کرتے ہیں تو وہ ایک belt پہنتے ہیں کمر پہ اور اس belt کے اندر اپنے important چیزیں وہاں رکھ سکتے ہیں تو یہ جو کافی useful ہے اور آپ اسے change کر سکتے ہیں customize کر سکتے ہیں اس button سے یہاں سے click کر کے آپ choose کر سکتے ہو کہ مجھے print کا button چیئے جو quick print ہوتا ہے تو یہاں پہ print کا button آ گیا ہے میں نے یہ print preview کا button انہوں نے لڑی ڈالا ہوا ہے یہ first یہ والا تو آپ وہ بھی add کر سکتے ہو کہ print preview کافی common button ہم use کرتے ہیں اور بہت سارے آپ button add کر سکتے ہو اگر یہاں پہ list میں نہیں ہے تو یہ more commands کو آ جاؤ اور پھر اس کے اندر آپ یہاں سے جو buttons چاہیے آپ اسے double click کریں یا ایک بار click کر کے add کر دیں اپنے list کے لئے یا تو پھر یہ popular commands مجھے بتا رہا ہے popular مطلب جو common ہے اور اسے آپ change کر دیں all commands کو تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو اب سبی commands جو excel میں available ہے وہ بتا رہا ہے پھر آپ کسی بھی click کر کے آپ add کر دو اپنے shortcut list کے لئے اور یہاں سے آپ کئی پر بھی جا سکتے ہو آپ یہ home tap پہ آ سکتے ہو یہاں سے اور یہاں پہ یہ customize ribbon کا button ہے جو یہاں پر آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ یہ جو home insert تو اس میں دیکھو میں نے ایک practice کے لئے میرے نام کا ایک tab بنا دیا تو آپ یہ new tab کا button use کر سکتے ہو اور پھر ہر ایک tab کے اندر آپ ایک group بنا سکتے ہو پھر اس group کے اندر آپ جو button چاہو button add کر دو تو جیسے اگر سمجھو اگر میں اس کو یہ activate کرتا ہو اور click ok کرتا ہو تو دیکھو یہاں پہ یہ ameer کا tab آ گیا ہے اور اس میں یہ میرا group A اور group B ہے تو آپ یہ اپنے buttons یہاں پہ add کر سکتے ہو تاکہ آپ کو ہر جگہ دھوننے نہیں جانا پڑے تو یہ آپ یہاں سے اسے more commands پہ آ سکتے ہو اور پھر یہ customize ribbon میں آپ یہاں پہ use کر سکتے ہو اور پھر یہ اس میں remove بھی کر سکتا ہو اور یہ جو ہے وہ 2010 میں available ہے یہ جو customize ribbon کا option ہے 2007 میں یہ cheese available نہیں ہے جہاں تک مجھے پتا ہے اور اس کا ایک دوسرا فائدہ ہے کہ اگر آپ سمجھو ایک computer سے دوسرے computer کو جا رہے ہو تو آپ اسے export بھی کر سکتے ہو تاکہ آپ دوسرے computer میں import کر سکتے ہو تو آپ کو گھڑی گھڑی یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسے click ok کر دیتا ہوں تو یہ دیکھو یہ امیر کو ہٹا دیا اس نے تو یہ تھوڑی basic باتیں ہو گئی ہے اور یہ file کا button ہے یہاں پر جو 2007 میں آپ کو یہاں پہ ایک round button دے گا جسے آپ point کرو گے تو کہے گا کی office button تو اسے file کے جگہ پہ پورانے میں office button تھا اور یہاں سے ہم save کر سکتے ہے print کر سکتے ہے file کو open کر سکتے تو ہم وہ باتیں تھوڑے time میں دے گے تو سب سے پہلی بات مجھے کچھ type کرنا ہے تو سب سے پہلے میں کسی cell میں click کروں تو اگر مجھے cell c1 میں کچھ type کرنا ہے تو وہ اس cell نے مجھے آنا چیئے کیونکہ یہ cell c1 ہے اگر a1 میں type کرنا ہے تو a1 کو click کرو اب یہاں پر میں type کرتا ہوں keyboard پہ 1 2 3 4 5 6 7 اب آپ دیکھو کہ جیسے میں نے type کرنے لگا یہ line اندر آگئی ہے جو insertion point کہتے ہے word کے اندر اور excel میں بھی اور یہ آپ اور یہ check mark ہے check mark کا مطلب enter accept کرو یہ جو چیز میں کرنا چاہ رہا ہو اسے آپ accept کر لیں تو جب اسے press کروگا تو آپ دیکھو گے کہ وہ line نہیں ہے کیونکہ آپ نے کام کو ختم کر دیا ہے تو یہ کافی important چیز ہے کہ آپ یہ check mark جو آتا ہے اسے click کرے یا تو پھر اپنے keyboard پہ press کرے تو اگر میں یہاں پہ آتا ہوں اور سمجھو یہاں پر اپنا نام press کرتا ہوں اور پھر میں keyboard کے اوپر enter اسے press کروگا تو دیکھو مجھے enter کر کے اگلے cell میں لے گیا ہے تو یہ difference ہے یہ check mark جب آپ use کرتے ہو تو آپ اس cell میں رہتے ہو اب جب آپ enter مار ہوگے تو آپ کو نیچے لے جائے گا تو سمجھو اگر میں پھر اپنا نام ڈالتا ہوں اور سمجھو مجھے side میں جانا ہے تو میں tab press کروں گا keyboard پہ اور میں پھر اپنا last name ڈال جانا نیچے جانا left میں آنا right میں آنا تو یہ آپ keyboard پہ arrow بھی use کر سکتے ہو تو یہ بات ہوتی ہے enter کی اور آپ کچھ بھی چیز enter کر سکتے ہو نام number combination جو بھی کرنا ہے آپ یہاں پہ press کر سکتے ہو اب جو مجھے کرنا ہے کہ سمجھو کہ اس کو edit کرنا ہے edit کا مطلب کہ مجھے 123 4567 میں سے number 4 کو نکال ڈالنا ہے خالی 4 کو اگر میں کرنا چاہو تو اس کے اوپر click کر کر سکتا مگر وہ time لگ جائے گا تو آپ اپنا mouse لیں 4 اور 5 کے بیچ میں آکے double click کریں تو آپ جب double click کروگے تو آپ یہ line یہ insertion point کی line آگئی ہے اور یہاں سے آپ arrow کو use کر سکتے ہو اسے ہٹانے کے لئے یہاں سے وہاں یا تو click کرو mouse سے جہاں پر چاہیے تو 4 کے باجو میں رکھے میں backspace کا button دباؤں گا کیونکہ backspace اسے ہٹا دے گا اور پھر چیک mark پریس کرو یا تو enter دبا دو جو بھی ہے مگر make sure کرنا کی آپ چیک mark یا enter کو پریس کری دالے نہیں تو by mistake آپ کچھ اور اس میں type کر دو گے اور اگر مجھے پھر سے اس میں کچھ کرنا ہے تو دبل click کرو تو میرا cursor آگیا ہے insertion point اب اسے chart پریس کر کے check mark پریس کر سکتا ہوں اور ایک دوسرا طریقہ ہے editing کا کہ جیسے سمجھو کہ میں اس cell پہ ہوں اور اسے کو change کرنا ہے تو یہ دیکھو یہ اوپر جو white line ہے اسے formula bar کہتے ہے اور ہم اس کے بارے میں تھوڑے time میں بات کرے گے کہ formula bar کہتے ہے فیلال یہ سمجھ لیں کہ جیسے بھی میں کسی cell پہ click کرتا ہو تو مجھے بتا رہا ہے کہ اس cell میں کیا ہے یہ پر اب اگر یہ پہ پر پر کرتا ہو تو کچھ نہیں بتا رہا کیونکہ یہ ہی نہیں سمجھو اپنے یہ a1 پہ آ جاتا ہو اور یہ یہ 5 کے باجیو میں click کر دیتا ہو اور back space کر کے تو میں نے اس میں 5 اٹھا دیا ہے تو اگر اگر بڑھنے پہلے مجھے یہ فائل سیو کر لینی ہے تاکہ اگر کوئی پرابلم ہو تو میرا کام ویس نہ ہو جائے تو آپ یہ save اس بٹن سے کر سکتے ہو اوپر یا تو فائل بٹن کو پرس کر کے save کا بٹن دبائے یا تو پھر office بٹن کا بٹن دبا کے save دبائے سو مجھے پوچھے گا کی آپ کو save کر نا ہے تو کہاں پر save کر کر نا ہے یہ جو location کہاں کا ہے اور file کا نام کیا ہے تو اگر مجھے میرے پاس already folder ہے تو میں اسے click کر سکتا ہو اگر مجھے نیا folder create کرنا ہے تو یہ new folder کا button press کرتا ہو اب پرانے windows xp میں آپ کو یہاں پہ yellow color کا folder دیکھے گا جسے آپ point کر ہوگے تو کہے new folder اس کا ویڈیو ویڈیو ون نام اسے meaningful دیا کرو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ file کو open کروں گا تو اس میں ہے کیا اگر آپ نام برابر نہیں دوگے تو پھر آپ کو file open کر کے دیکھنا پڑے گا کی اس میں کیا ہے اور یہ tools کے button میں ایک option ہے کہ یہاں سے آپ general option کو جاؤ گے تو آپ اس میں password ڈال سکتے ہو کہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے open کرے گے تو ان کو password دینا پڑے گا password to open کا مطلب کہ آپ کوئی double click کرے گا تو اسے کہے گا پاس ورد دو نہیں تو دیکھنے نہیں ملے گی فائل اور یہ modify کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر سمجھو میں یہ password کے open کے لیے password نہ رہو تو لوگ فائل کو دیکھ سکے گے مگر اس میں پریورتن نہیں کر سکتے جب تک وہ password نہیں دیتے تو یہ ایک option اگر use کرنا ہو تو save کر دو اور یہ اوپر مجھے دکھائے گا ویڈیو ون یہاں پہ اوپر نام ہم اب sheet 2 پہ آتے نیچے جو sheet 2 کا option ہے اور یہ zoom کو بڑھا دو اور یہ a1 میں میں type کرتا ہو 2 اور اب میں کیا کرتا ہوں کہ tab کی کو پریس کرتا ہو کیونکہ مجھے side میں جانا ہے 3 tab 4 ہم ایک calculation کرنے کی کوشش کریں کی Excel میں جو ہے اس کے لئے popular ہے کہ آپ اس میں calculation کر سکتے ہو تو یہ جو e1 کا cell ہے اس میں مجھے simple math calculation کرنا ہے کہ 2 plus 3 plus 4 plus 1 اس کو add کر کے یہاں پہ total ڈال دے تو اسے کرنے کے لئے آپ کو equal sign ڈال نا پڑے گا جب آپ equal sign ڈالتے ہو تو Excel کو سمجھ میں آتا ہے کی اب مجھے calculation کرنا ہے میں صرف کوئی number نہیں ڈال رہا مجھے calculation کرنا ہے اب اس میں calculation اب دو طریقے سے کر سکتے ہو کہ اگر میں چاہو تو اسے 2 یہاں پہ ڈال 3 plus sign ڈال 4 plus sign ڈال 1 ڈال سکتا ہو تو آپ اس طرح سے calculation کئی پہ بھی کر سکتے ہو یہ غلط ہے مگر بھر آپ بتانا چاہتا ہو کہ کیوں غلط ہے اب یہ 1 کے بعد کوئی اور number نہیں آرہا تو آپ plus sign نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ math کے حساب سے غلط ہوتا ہے اب اسے یہاں پہ check mark کرتا ہو تو دیکھو یہ مجھے یہاں number 10 دے رہا ہے سب چیزوں کے number کا اور یہاں گلت اس کے لیے ہے کہ سمجھو کہ یہ 3 کا number 10 ہو گیا تو یہاں پہ یہ number میرا غلط ہے کیونکہ اس میں مجھے یہاں پہ double click کر کے اب یہ 3 کو مجھے change کر کے 10 بنانا پڑے گا اور پھر یہ check mark یا enter کی مار تو اب میرا total صحیح ہے مگر چاہیے تو اس پہ click کر کے میں delete button دبا سکتا ہوں کی بورد پہ delete کا مطلب کی ساری چیزے کو clear کر دو آپ اپنے mouse سے right click بھی کروگے تو آپ کو یہاں پہ clear کا option دیکھیں گا تو آپ اسے clear کر سکتے ہو یعنی cell میں جو بھی گائب کر دو ساف کر دو تو آپ delete button بھی دبا سکتے ہو کی بورد پہ تو اب یہ وہی calculation میں کرنا چاہتا ہو مگر یہ جو number 2 ہے یہ cell ہے A1 یہاں پر یہ ہے B1 یہاں پر C1 اور یہاں پر D1 ہے تو ہم جبھی بھی Excel میں calculation کرتے ہے تو ہم calculation کرتے ہے جو انگریجی میں کہتے ہے cell reference cell reference کا مطلب ہم یہاں پہ equal کے بعد ہم اس cell پہ click کرے گے تو یہاں پہ type کر دیتا ہے A1 کیونکہ یہ cell ہے A1 تو ہم اسے reference کر رہے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بلا calculation کرنا ہے پھر plus sign ڈال کے میں B1 بھی اسے type کر سکتا ہوں plus sign ڈال کے آپ چاہو تو click کرو click کرنے سے کیا آپ type کرنے میں غلطی کبھی کر سکتے ہو تو click سے کبھی یہ گلتی نہیں ہوگی plus D1 تو دیکھو یہ calculation ہو گیا اب اسے check mark کرو تو یہ آپ کا کام ہو گیا اب سمجھو یہ 3 کو میں change کر کے 300 کر دیتا ہو اور یہ check mark کرو یا enter مارو تو یہ total automatically change ہو رہا ہے Q کی E1 جو ہے is equal to یہ plus یہ plus A plus A so یہ 4 کے cell کا calculation یہ کرتا رہے جب تک کہ یہاں پہ کوئی number ہے گلتی سے اگر میں یہاں پہ اپنا نام ڈال دو گا تو وہ بولے گا کہ یہ calculation نہیں کر سکتا اب سمجھو یہ 4.25 ڈالتا ہو تو یہ وہ بھی calculation کرے گا 3 4 تو یہ پھر سے 10 پہ آ گیا تو یہ اس کے لئے excel کافی popular ہو گیا ہے اور آپ کوئی بھی calculation کر سکتے ہو میں یہاں پہ click کر 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 سکتا ہو equal یہ cell multiply یہ جو sign ہے یہ multiplication کا sign ہے computer کے لئے اور پھر سمجھو اس کے multiply by 3 تو یہ 12 ہو جائے گا تو وہ بتا رہا ہے یہاں پہ میں click کرتا ہو equal یہ cell divide by یہ جو sign ہے وہ divide کی sign ہے یہ جو slash جو ہوتا ہے slash اس سے divide کرتا ہوں تو مجھے اس کا بھی چواب ملے گا یہاں پہ click کرتا ہو equal یہ cell minus یہ cell تو مجھے minus 1 مل رہا ہے کیونکہ 3 minus 4 minus 1 ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کہیں پہ بھی یہ calculation کر سکتے ہو اور یہ جو symbols ہے plus sign ہوتا ہے minus یہ جو sign ہے وہ divide کا sign ہوتا ہے یہ بتانے مجھے type کرنے نہیں دے رہا اور ایک جو sign ہوتی ہے multiplication کی sign ہوتی ہے تو آپ اس طرح سے یہ symbols کو use کر سکتے ہو اپنے calculation کے لئے اور اگر سمجھو کہ مجھے یہ ساری چیزوں کو ہٹا ڈالنا ہے تو اسے یہاں پر آؤ left click اور hold کرو اور پھر site پہ آؤ جب تک mouse کو click کرے ہوئے left click اور پھر جتنی چیزیں چاہئے highlight کر دو اور اگر میں delete بتاؤں گا کی board پہ تو ساری کے سارے چیزیں clear ہو جائے گ اب اگر گلتی سے آپ نے کر دیا یہ کام تو undo کبھی بھی کر سکتے ہو اس میں کوئی problem نہیں ہے اب اور سوری دو یا تین چیز بتا کہ یہ ویڈیو کو میں ختم کروں گا اب مجھ آپ کو یہ ایک rule بتانا ہے جو math کی اندر rule ہوتا ہے excel کا ہی نہیں یہ rule ہے یہ math میں بھی ہوتا ہے کہ سمجھو کہ e1 کو double click کرتا ہو تو اس کا مطلب کہ فارملا کو edit کر سکتا ہو یا تو formula bar میں اور یہ plus sign B1 اور C1 کے بیچ اس کو ہٹا کے میں یہاں پہ multiplication sign ڈال دیتا ہو تو اس formula میں اب یہ plus بھی کر رہا ہو اور multiply بھی کر رہا ہو تو اس کا result کیا آئے گا تو اگر میں یہ formula کو دیکھتا ہوں تو یہ 2 اور 3 کو add کروں گا تو 5 ہو جائے گا 5 کو 4 کے ساتھ multiply کروں گا تو 20 ہو جائے گا اور 1 کے ساتھ add کروں گا تو 20 total ہو مگر جب میں enter press کرتا ہوں تو یہ 15 بتا رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو یہ short form بتا رہا ہو جو انگریزی میں اس bad math کہتے ہے جو جیسے کہتے ہے exponents جو 2 raise to 2 جیسے ہوتا ہے اس چیز کو exponents کہتے جیسے raise کرنے کا جو کہتے ہے تو اس exponents کہتے ہے یعنی 2 multiply by 2 ہوتا ہے پھر divide جو ہوتا ہے division وہ بات میں ہوتا ہے پھر بعد multiplication ہوتا ہے پھر addition ہوتا ہے پھر subtraction ہوتا ہے تو اگر اس formula میں ہم دیکھیں گے تو اس rule کے عساب سے plus اور multiply کے بیچ میں multiply پہلے ہوتا ہے کیونکہ یہ m پہلے آتا ہے تو یہ آپ acronym یاد رکھ سکتے ہو اس کے لئے یہ کیا کر رہا ہے یہ 4 3 12 پہلے کرتا ہے پھر 12 اور 14 14 14 15 اس کے لئے total 15 آتا ہے مگر اس چیز کے اندر اگر آپ صرف یہ bracket کو برابر سمجھ لیں یہ bracket کا کام تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا تو میں کو بتاتا اسے close کر دیتا ہو اور پھر یہ check mark پریس کرتا ہو تو دیکھو اب مجھے result آگیا 21 Q کیونکہ A1 اور B1 bracket میں تو یہ پہلے کام کرے گا تو یہ 3 اور 2 5 5 پھر multiply ہوگا 20 اور 11 اب اگر یہ C1 کے آجو باجو بھی میں bracket ڈال کو 30 بار کرے گا تو اس کا result ہو جائے 25 اب اسے double click کرتا ہو اب سمجھو یہ ہٹا دوں میں یہاں سے تو اس کا مطلب کہ یہ جو part ہے C1 D1 پہلے ہوگا پھر multiply ہوگا پھر addition ہوگا تو مجھے result آئے 17 تو same calculation آپ نے brackets کو الگ طریقے سے use کرا تو آپ کا result الگ آ گیا ہے تو یہ brackets کافی useful ہو سے جسے parentheses بھی کہتے ہے تو کافی کام کی چیز ہے اب اس last ویڈیو میں مجھے بتانا ہے کہ آپ یہ file کو close کیسے کر سکتے ہیں تو یہ x ادھر corner میں ہے جسے آپ Excel کی file کو close کر سکتے ہو اور اس x سے آپ Excel کی completely جو program ہی ہے اسے بند کر سکتے ہو تو جو بھی چاہیے یا تو پھر آپ یہ file یا office button سے close کر سکتے ہو save کرنے کے لئے yes کہو save اب اگر اسے open کرنا ہے تو Excel پھر open کرے file پہ جا کے پھر open کا button دبائے یا تو پھر آپ کو یہ file دیکھے گی video one اسے click کر دے تو آپ کی file پھر سے آگئی تو یہ رہا پہلا بھاگ Excel کا ہم دوسرے بھاگ میں اور calculation اور function کے بارے میں دیکھے